اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی فلمیں ڈرامیں اور سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں بیشتر افراد کو فلمز دیکھنا پسند ہوتا ہے کچھ لوگ مزایا فلمیں دیکھتے ہیں اور کچھ کو ایکشن فلمیں دیکھنے میں زیادہ مزا آتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خوفناک یعنی ہارر موویز دیکھنا پسند ہوتا ہے فلمز کو ڈیزائن کرنے میں خاصی محنت درکار ہوتی ہے عمومی طور پر موویز صرف مصنف کے خیالات پر ہی مبنی ہوتی ہیں لیکن ہارر فلموں میں بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ دوسری فلموں کی طرح ہارر فلمیں صرف مصنف کے خیالات پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ ان میں سے کچھ حقیقی واقعات پر بھی بنائی جاتی ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ فلموں کے بارے میں بتائیں گے جو حقیقی مگر پوری سار اور پورا سیب واقعات پر بنائی گئی ہیں اس سے قبل کہ ہم خوف کی اس وادی میں قدم رکھنے کی جسارت کریں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بچن کو بھی تباہ دیں تاکہ علمی عدوی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس پر اسرار ویڈیو کی جانب ناظرین مہترم ہالی ورڈ میں کئی طرح کی ہورر فلمیں اب تک بنائی گئی ہیں مگر اٹ نامی مووی اب بھی ان تمام فلموں میں سب سے زیادہ خوفناک تصور کی جاتی ہے اس کے علاوہ اٹ دوہزار سترہ کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ہورر فلم بھی ہے اس فلم میں پینی وائز نام کا ایک جوکر ہوتا ہے جو لوگوں اور زیادہ تر بچوں کو کئی طرح کی اچھی چیزوں کا لالچ دے کر اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر ان کا شکار کر لیتا ہے سٹیفن کنگ امریکہ کے ایک مشہور ہورر اور سپر نیچرل مصنف ہے جنہوں نے ایک حقیقی واقعے سے متاثر ہو کر اٹ فلم کی کہانی لکھی انیس سو بھاتر میں جان گیسی نام کا ایک آدمی تھا جو پیشے سے ایک جوکر کا کام کرتا تھا یہ شخص عام زندگی میں بھی جوکر کے گیٹ اپ میں رہتا اور انجانے افراد کو اپنے گھر میں مدو کیا کرتا چونکہ اس وقت لوگ جوکر یا جسے انگلی زبان میں کلاؤن کہتے ہیں کو بہت زیادہ مزائیہ انسان سمجھتے تھے اس لیے لوگوں کو اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ اجنبی افراد جان گیسی کی گاڑی میں بینہ کسی ڈر اور خوف کے بیٹھ جایا کرتے جس کے بعد یہ ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جایا کرتا اور پھر مختلف طریقوں سے ان کا قتل کرتا اور ان کی لاشوں کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں دفن کرتے تھا جبکہ کچھ لاشوں کو ندی میں بھی پھینک دیا کرتا انی سو بہتر سے لے کر انی سو اٹھتر تک جان نے تین تیس سے بھی زائد لوگوں کی جان لے لی تھی جس کے بعد پولیس نے چند شواہد کی بنا پر اسے گرفتار کر لیا اور جب اسے چیک اپ کے لیے اسپطال میں منتقل کیا گیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ جان گیسی ایک ذہنی مریض ہے اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ڈاکٹرز نے اس کا علاج کیا اور انی سو چورانوے میں جب اس کی بیماری ٹھیک ہوئی تو اسے پھانسی کی سزا دے دی گئی اس کے بعد سٹیفن کنگ نے اس پر ایک کتاب لکھی اور اسی کتاب کی مدد سے اٹ نامی فلم بنائے گی اس فلم کو جب بنانے کے بعد ریلیز کرنے کا وقت آیا تو بعض حقیقی جوکرز نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ اس فلم کو ریلیز نہ کیا جائے کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں جوکرز اور کلاؤنز کے لیے ایک بری تصویر بن جائے گی لیکن یہ ایک حقیقی واقعہ پر مبنی فلم تھی اس لیے مٹھی بھر اور کمزور جوکرز اس فلم کو ریلیز ہونے سے نہیں روک سکے اگر آپ یہ فلم دیکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور گردش کرے گی کہ کیا حقیقتاً دنیا میں ایسا کوئی جوکر بھی موجود تھا جس کے عامال اور کرتود جان کر ہی انسان کی روح کام چاہتی ہے اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ میں ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا انا بیلا ڈال مووی معزز ناظرین اگرامی انیس سو ستر میں ڈونہ نامی ایک لڑکی کو اس کی سالگرہ پر ایک گڑیا بطور توفہ ملی اس گڑیا کا نام اینہ تھا ڈونہ کو شاید معلوم نہیں تھا کہ اس گڑیا کی شکل میں کتنی خطرناک چیز توفے میں ملی ہے حالانکہ ڈونہ کی عمر اس وقت بیس سال کی تھی لیکن چونکہ اس کو یہ گڑیا بطور سالگرہ کا توفہ ملی تھی اس لیے اسے یہ گڑیا بہت زیادہ پسند آئی ڈونہ اکثر اس گڑیا کے ساتھ کھیلتی اور وقت گزارا کرتی تھی ایک دن یہ گڑیا ڈونہ کے کمرے میں اکیلی ایک کرسی پر رکھی ہوئی تھی تو ڈونہ کو اس کے پاس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر لکھا ہوا تھا ہیلپ می ڈونہ کو یہ بات بہت زیادہ عجیب لگی اسے لگا کہ شاید کوئی اس کے گھر میں گھس کر اسے ڈھرانے کے لیے ایسی شرارت کر رہا ہے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ڈونہ نے اپنے گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں پر ٹیپ لگا دی تاکہ اگر کوئی کھڑکی یا دروازے سے گزر کر آئے تو وہ ٹیپ اتر جائے جس سے اس کو پتہ چل سکے کہ یہ شرارت کون کر رہا ہے اور آخر کون ہے جو اسے ڈھرانا چاہتا ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اگلے دن وہ تمام ٹیپس اسی طرح کھڑکیوں اور دروازوں پر لگی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اینہ کے پاس اسی طرح کا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پر وہی الفاظ درج تھے کہ ہیلپ می اس واقعے کے بعد اس کے گھر میں اور بھی کئی پورسرار واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے جیسے کہ عجیب و غریب آوازیں آنا اور دروازوں اور کھڑکیوں کا اپنے آپ بند ہونا اور کھول جانا تو ڈونہ نے پیرا نارمل ایکسپرٹ ایڈ اور لورین کو اپنے گھر بلا لیا یہ دونوں کافی دیر تک اس گھڑیا کو دیکھتے رہے اور اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی انہوں نے ڈونہ سے کہا کہ اس گھڑیا پر شیطان کا قبضہ ہے یہ سن کر ڈونہ نے ایک جادو گھر کو بلا لیا جس نے اس گھڑیا پر کشمنتر پڑھے اور ان سبھی نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس گھڑیا کو کسی میوزیم میں حفاظت کے ساتھ رکھوا دیا جائے اس مقصد کے لیے اوکلت میوزیم کا انتخاب کیا گیا جو کہ امریکہ میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس میوزیم کی انتظامیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اینابیلا گھڑیا کے ساتھ اکثر پرسرار واقعات پیش آتے رہتے ہیں اگر آپ نے بھی اینابیلا فلم دیکھی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اس فلم کے آغاز میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا آتا ہے کہ یہ فلم حقیقت پر مبنی ایک واقع کی نقل بنائی گی ہے حقیقت میں چاہے یہ گوڑیا اینابیلا والی فلم میں دکھائے گی گوڑیا سے الگ ہو لیکن یہ فلم ایک سچی کہانی پر فلم آئے گی ہے رابرٹ ڈی ڈال پیارے دوستو اینابیلا ایک اکیلی ایسی گوڑیا نہیں ہے جس پر کوئی فلم بنی ہے رابرٹ ڈی ڈال نامی فلم کی کہانی بھی حقیقت پر مبنی ہے اس کہانی کا اصل کردار رابرٹ یوجن ہے رابرٹ یوجن نامی لڑکے کو اس کے گھر میں کام کرنے والی خاتون نے ایک گوڑیا بطور توفہ دی تھی یوجن نے اس گوڑیا کا نام رابرٹ رکھا جس دن یہ گوڑیا یوجن کے گھر میں آئی اسی دن اس کے گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے جادو ٹونے پر محارت رکھنے والے افراد کا ماننا ہے کہ یوجن کے گھر کام کرنے والی اس خاتون نے اس گوڑیا پر کالا جادو کر کے اسے یوجن کو دیا تھا یوجن جب اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا تو اس کے ساتھ کسی اور کی آوازیں بھی سنائی دی جانے لگی اور اس کے بارے میں جب یوجن سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا کہ وہ رابرٹ سے بات کر رہا تھا اس کے بعد بھی اگر یوجن کوئی غلطی یا غصہ کرتا تو وہ کہتا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ رابرٹ ایسا کرتا ہے یہاں تک کہ اس گوڑیا کو انہوں نے گھر میں گھومتے پھرتے بھی دیکھا ہے پچھلے ایک سو سالوں میں رابرٹ نامی اس گوڑیا کے کئی مالکان رہ چکے ہیں اور ان سبھی کا کہنا ہے کہ رابرٹ میں کچھ عجیب بات ضرور ہے اس پر شاید کسی نے کالا جادو کیا ہے یا پھر اس پر بری روکہ سایا ہے متعدد واقعات کے بعد اس گوڑیا کو مارٹیلو میوزیم میں حفاظت سے رکھ دیا گیا ہے یہاں بھی اگر کوئی رابرٹ کے بہت قریب آ کر اس کی تصویر لینے کی کوشش کرتا ہے تو اچانک موبائل کا کیمرہ تھوڑی دیر کے لیے خراب ہو جاتا ہے رابرٹ نامی اس گوڑیا پر ایک فلم بھی بنائی گئی تھی جس کا نام دی کرس آف رابرٹ دا ڈال ہے یہ فلم مکمل طور پر رابرٹ نامی اس گوڑیا پر بنی ہوئی ہے جس کی کہانی حقیقی ہے ناظرینی گرامی اب ہم آپ کو جس آدمی کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں وہ پہلے تو ایک پولیس آفیسر تھا لیکن بعد میں وہ ایک پادری کا سٹوڈنٹ بن گیا اور اس شخص نے بھوتوں اور جادو وغیرہ جیسی غیر معمولی چیزوں کے بارے میں جاننا شروع کر دیا اس پولیس آفیسر کی زندگی پر ایک فلم بھی بنائی گئی ہے جس کا نام ڈلیور آس فرام ایول ہے اس آدمی کا نام ریلیف ہے ریلیف کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں کئی غیر معمولی حادثے اور واقعات دیکھے ہیں جو کہ ایک عام انسانی اکل سے بالاتر ہیں ریلیف نے خود کہا کہ پہلے جب میں ایک پولیس آفیسر تھا تو میں اگر ایسے واقعات کے بارے میں کبھی سنتا بھی تھا تو اسے جھوٹ سمجھ کر نظرانداز کر دیتا تھا لیکن جب ان کے ساتھ ایسے حادثات پیش آنے لگے تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا واقعی کوئی غیر معمولی طاقتیں اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ انسانی اکل سے بالاتر ہیں اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ریلیف نے اپنے پولیس کی نوکری کو خیر آباد کہہ دیا اور ایک ماہر اور مشہور پادری کا شاگل بن گیا جو کہ پورسرار عملیات اور جادو ٹونے کا استاد مانا جاتا تھا اس کے بعد ریلیف پیرا نارمل ایکٹیویٹی کے بارے میں ریسرچ کرنے لگا اور آج ریلیف ان باتوں پر یقین بھی کرتا ہے ریلیف کا مزید کہنا ہے کہ اس کی زندگی پر جو فلم بنائی گئی ہے یا دکھنے میں جتنی خوفناک ہیں میں نے اس سے بھی زیادہ خوفناک اور غیر مرئی مخلوقات کو زندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے اس فلم میں دکھائے گئے کئی حادثات اس شخص کی زندگی میں پیش آ چکے ہیں ریلیف نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام بی ویر دن نائٹ ہے جس میں ریلیف نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام تر حادثات کو اسی طرح لکھا ہے اور اگر آپ کو بھی کبھی یہ کتاب پڑھنے کا اتفاق ہو تو اس میں ایسے ایسے واقعات اور حادثات درج ہیں جنہیں پڑھ کر آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا دماغ اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ پائے گا کہ اس دنیا میں ایسی طاقتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم آج بھی انجان ہیں دوستو ہمیشہ کی طرح مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی آرابی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان